بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹوٹ کے ہی ٹوٹ کے تھنڈے پانی سے نہا کر دوب میں بیٹھنے سے فالج کے چانسز 20 فیصد تک بڑھ جاتے ہیں آج کل چہرے پر غیر ضروری بالوں کی ایک وجہ موبائل سے نکلنے والی نیلی شوائیں بھی ہیں انگلی پر کٹ لگنے سے اگر خون رس رہا ہو تو برف کا ٹکڑا رگڑنے سے خون بہنا رک جاتا ہے کھانا کھا کر پیٹ پر ہاتھ نہ پھیریں اس سے مٹاپا ہوتا ہے اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارڈ ڈیٹیک سے محفوظ رہتے ہیں رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھا پا لاتا ہے اخروٹ کھانے سے بار بار پشاب نہیں آتا روزانہ چار سے پانچ اخروٹ کھائیں کنت ذہنی دور کرنے کے لئے لذیز ٹوٹ کا تین چھوٹی سب سلائچی اور چٹکی بھر پسی ہوئی دارچینی چبا کر گائیں کے دودھ کے ہمرا لیں تو کند ذہنی دور ہو جاتی ہے اگر گائیں کا دودھ بقاعدگی سے استعمال کیا جائے تب بھی کند ذہنی دور ہو جاتی ہے اور دیماغ کمپیوٹر بن جاتا ہے میدہ کمزور ہو تو ایک طولہ ساگو دانا کو ایک کب دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں چند دن کے استعمال سے میدے کی کمزوری دور ہو جائے گی خوبصورت بننے کے لئے ناشتے میں نیم کرم دودھ ایک گلاس اور ایک سیپ چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لئے بہت مفید ہے سنگھاڑا سنگھاڑے میں آئیوڈین زیادہ ہوتی ہیں گلے کی بیماری ٹونسلز میں اس کو کھانا چاہیے رات کو موں میں پانی آنے کی شکایت امرود کے مسلسل استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے امرود کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے امرود کبز کا باعث بنتا ہے جبکہ کھانا کھانے کے بعد امرود کا استعمال کبز دور کرتا ہے اگر مرگی انڈا نہ دیتی ہو تو کریلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر چند روز تک روزانہ کھلائیں انشاءاللہ مرگی انڈے دینا شروع ہو جائے گی بکرے کے جسم میں مجود یہ چیزیں کھانے والا عمر بر بیمار رہے گا بکرے کے گردے اوجری کلیجی اور پھیپڑے کھانے سے مسانے میں تغیرات پتھری ٹھوز ذرات پیدا ہوتے ہیں ان میں کولیسٹرول اور چربی کی مقدار عام گوش کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لئے ان کو بہت زیادہ کھانا گردے اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دے ہیں اگر سوکھی کھانسی کی شکایت ہو تو دودھ میں سوائیاں پکا کر ان کا دودھ پی لیں کھانسی ٹھیک ہو جائے گی موپھلی دبلے اور کمزور افراد کیلئے مفید ہے کینسر سے محفوظ رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے دانتوں اور ہٹیوں کو مضبوط بناتی ہے اگر آپ کے بال گیر رہے ہیں تو موپھلی کا استعمال ضرور کریں ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو چاہیے کہ رات کو کھانا جلدی کھا لیا کریں ایک تحقیق کے مطابق رات کا کھانا کھا کر فوراں سو جانے کی عادت کے نتیجے میں رات گئے بلیڈ پریشر بڑھتا ہے جبکہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے سونے سے تقریباً تین سے چار گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے پھل کھائیں فوائد اٹھائیں سیپ خون کو جمنے نہیں دیتا امرود کب سونے نہیں دیتا کیلہ ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا انگور گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتا آم یاد داش کمزور ہونے نہیں دیتے اکھروٹ کینسر کے خلیات بننے نہیں دیتا تیل شرمندہ کون بیماری کا حل ہے تیل مسانے کو قوت دیتا ہے اسی لئے تیلوں والی ریوڑی یا گچھک کھانے سے بستر پر پشاب کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے اور کترہ کترہ پشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے چار بیماریوں کو خوش آمدید کہیں آنکھ کا دکھنا زکام کا ہونا خانسی پھوڑے پھنسیاں آنکھ کا دکھنا آنکھ کا دکھنا اندے ہونے سے محفوظ رکھتا ہے زکام کا ہونا برس کے روک سے نجات دلاتا ہے خانسی ہونے سے فالس سے حفاظت ہوتی ہے پھوڑے پھنسیاں ہونے سے برس سے حفاظت ہو جاتی ہے پھول گوبی سے نظریں نہ چورائیں پھول گوبی بلگم کو روکتی ہے مسوروں کے لئے بہت مفید ہے یہ خون ساف کرتی ہے اس کے استعمال سے پھوڑے پھنسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے پشاب کی جلن اور جریان کے لئے بھی مفید ہے یہ پشاب آور خصوصیات کی حامل ہے ہمارے ہاں اکثر آلو کے ہمراہ پکایا جاتا ہے جو مناسب نہیں ہے اس سے یہ نفاق پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ بدحزمی اور ابھارہ کی شکایت بھی ہو جاتی ہے گرم پانی میں ذرا سا نمک اور لیمون ڈال کر پندرہ منٹ کے لئے پاؤں اس میں ڈبو کر رکھیں پاؤں کی جلد نرم ہو جائے گی سٹریس سے نجات ملتی ہے کون محسوس کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے پورے جسم کا در ٹھیک ہو جاتا ہے ریسرچ کے مطابق چونگم چبانے سے دماغ کو اکسیجن کی روانی بڑھ جاتی ہے اسی لئے پڑھائی اور ٹیسٹ کے دوران چونگم کھانے سے دھیان بڑھ جاتا ہے یاد کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے سٹریس دور ہو جاتی ہے انٹرنیٹ استعمال کرنے سے تیس فیصد افراد زیادہ رومانی ہوتے ہیں سوتے وقت ہمیشہ اندھے مو نہیں سونا چاہیے اس طرح سونے سے انسان جلدی بڑا ہو جاتا ہے جب بھی پانی پیئے تو فریج میں سے بوتل نکال کر اس کو مو مت لگائیں بوتل سے مو لگا کر پانی پینے سے انسان جلدی بڑا ہو جاتا ہے اگر نہار مو دو گلاس پانی پی لیا جائے تو زندگی میں کبھی بھی میدے کی بیماری نہیں ہوگی سوکھی روٹی کو دودھ میں رات کو بگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں ایسا کرنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے لکڑی والی کرسی یا بینچ وغیرہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے ان پر بیٹھنے سے ہمیشہ انسان دبلہ پتلا رہتا ہے آٹھ ایسی بیماریاں جن میں کیلہ کھانا مفید ہے نمبر ایک امراض قلب نمبر دو زبان پر چھالے نمبر تین اسحال اور پیچس نمبر چار آنتوں کے امراض نمبر پانچ پوشیدہ امراض نمبر چھے گلے میں خراش نمبر ساتھ خوش کھانسی نمبر آٹھ مسانے کی کمزوری زردہ پکاتے وقت دم پر رکھنے سے پہلے اس میں ایک کھانے کا چمچ گھی شامل کر دیں اس عمل سے پکنے والے چاول مزے دار ہوں گے صرف دو منٹ میں دار کا درد ختم کریں لیسن کا پانی کوٹن پر لگا کر دار کے سراخ میں رکھ لیں انشاءاللہ دو منٹ میں دار کا درد ختم ہو جائے گا گنجپن کا مسئلہ حل کیلے کے گودے کو لیمون کے رس میں پیس لیں گنجپن کی جگہ پر سر میں لگائیں گاجر کی سبزی یا گاجر کھانے سے وہم کی بیماری دور دماغی پریشانی ختم اور جسم کو تازکی ملتی ہے پھوڑوں اور پھنسیوں کا علاج پھوڑے پھنسیوں کے لیے دیسی مرگی کے انڈے کی سفیدی میں ایک چمچ دل کا تیل ملائیں اور پھوڑے یا پھنسی کی جگہ پر لیپ کر دیں بہت فائدے مند ہیں پیٹ میں کیڑے پیٹ میں کیڑے ہوں تو شہت میں اجوائن ملا کر چاٹ لیجئے یا زیرے کا جو شوندہ یعنی زیرہ اُبال کر اس کا پانی پی لیجئے حلدی کے فوائد حلدی دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے اندرونی زخم کے لیے فائدے مند ہیں کیا آپ جانتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخون آپس میں تھوڑی فور سے رگڑیں کھانا کھانے سے پہلے دس منٹ روزانہ دن میں ایک بار یوگا کرنے سے خون کی گردش ہوتی ہیں بال گرنا رکھتے ہیں پتلے بالوں کے لیے بہترین ہیں سردرد بھی دور ہوتا ہے موڑ بھی اچھا ہو جاتا ہے سیپ کو دیکھ کر کمزوری بھاگ گئی کھانا کھانے سے دس منٹ پہلے ایک یا دو نہایت آلہ کوالٹی کے سیپ کھا لیا کریں چند روز میں دماغی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی